اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک کومن سی ڈرم ہے اسے سمجھیں گے پولرائیزیبیلیٹی پولرائیزیبیلیٹی کیا ہوتی ہے پولرائیزیبیلیٹی کسے کہتے ہیں پولرائیزیبیلیٹی ایکچلی ہوتا ہے میرمنٹ آف ایکسٹینٹو بچھ الیکٹرونک کلاوڈیز ہے ڈسپرس مطلب ہی کوئی بھی نان پولر مالیکیول ہے اسے جب نان پولر مالیکیول ہوگا تو اس میں الیکٹرونک کلاوڈ ہوگا الیکٹرونز موجود ہوں گے اب نان پولر مالیکیول ہے تو یہاں پر الیکٹرونز جو موجود ہے کہ یہ الیکٹرون کتنا زیادہ کتنی ایکسٹینٹ تک کتنی حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں کتنی حد تک ڈسٹرب ہوں گے جس کی وجہ سے الیکٹرون ایک طرف چلے جائیں گے اور دوسری طرف کیا ہو جائے گی خالی تو جس طرف الیکٹرون جائیں گے پاسٹیو چارج بن جائے گا اور جہاں سے الیکٹرون ختم ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا جس طرف الیکٹرون جائیں گے وہاں پر نیگٹیو چارج بن جائے گا اور جہاں پر الیکٹرون ختم ہو جائیں گے وہاں بن جائے گا پاسٹیو چارج جیسے ہم نے ہیلیم کے بارے پڑھا تھا کہ جب ایک ہیلیم دوسرے قریب آتا ہے تو الیکٹرون ایک طرف چلے جاتے ہیں تو نیگٹیو چارج دوسرے کے بن جائے گا پاسٹیو چارج بن جاتا ہے اس سے نام جاتا ہے پولر آئیسیبیٹی پولز کریئر ہوتا ہے تو کسی بھی نان پولر مالیکیوں میں پول کریئٹ کب ہوں گے جب جتنا زیادہ الیکٹرونی کلاوڈ ڈسٹرب ہوگا الیکٹرونی کلاوڈ ڈسٹرب ہوگا اور الیکٹرونی کلاوڈ کے ڈسٹرب ہونے کو کہا جاتا ہے پولرائزی بلیٹی پولس کریئٹ کرنا تو اس کی بیس پر ہم پہلے بڑھتے ہیں کہ فیکٹر افیکٹنگ لینڈن ڈسپرڈین فورس لینڈن فورس کے پر سر سے پہلے الیکٹرکٹ کرتا ہے سائز آف الیکٹرونی کلاوڈ یہ میری الیکٹرونی کلاوڈ لکھا ہے اسی کے بارے بات کرتے ہیں سائز آف الیکٹرونی کلاوڈ یہ لینڈن ڈسپرڈین فورس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے یہ کس طرح افیکٹ کرے گا اسے یاد کرنے کے لیے آپ ایک سکیم بنا لیں گے ہم اس طرح کہتے ہیں کہ سائز آف ایکٹم سائز آف ایکٹم is directly proportional to electronic cloud and electronic cloud is directly proportional to london forces londoner forces london forces یہ آپ سکیم یاد کرنی پڑے گی یہ topic آسانی سے ہو جائے گا کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب atomic size اگر کسی atom کا size بڑھا ہوگا جب atom کا size بڑھا ہوگا تو اس میں electronic cloud جو electron کا جو place ہوگا shells ہوں گے وہ بھی بڑھا ہوگا جب electronic cloud بڑھا ہوگا تو وہ اتنا آسانی کے ساتھ disperse ہو جائے گا کیونکہ سے دور ہوں گے تو اتنا آسانی سے electronic cloud disturb ہوگا تو جتنا electronic cloud disturb زیادہ ہوگا اتنی london forces زیادہ ہوں گی کیونکہ اتنا زیادہ positive and negative charge create ہوتا ہے تو یہی لکھا ہوئے size of electronic cloud larger the size of atom dispersion can easily جتنا atom کا size زیادہ ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ electron from disperse کر دیں گے اتنا positive and negative charge آئے گا and polarizability high تو زیادہ positive and negative charge بنے گا اس لئے london dispersion forces بھی کیا ہوں گی stronger ہوتی ہیں اسے سمجھنے کے لیے ایک example ہے کہ بک میں دکھو کہ boiling point of noble gases noble gases and the halogens is increased down the growth جب ہم top to bottom move کرتے ہیں تو noble gases میں ان کا boiling point بڑھتا ہے مطلب ان کے اندر forces strong ہو جاتی ہیں ایسا کیا ہوتا ہے ہم بات جب کرتے ہیں top to bottom کی noble gases پہلے موجود ہے helium پھر ہے neon پھر ہے argon kreptons in on and on تو جیسے ہم top to bottom طرف آئیں گے تو کیا ہوگا ہم نے پڑھا ہوگا ہے جب بھی ہم top to bottom طرف move کرتے ہیں تو atomic size atomic size جو ہے وہ کیا کرتا ہے increase کرتا ہے یہ main point ہے کہ top to bottom atomic size increase کرے گا helium کا size smaller ہوگا جبکہ neon کا size اس سے larger ہوگا جبکہ جبکہ argon کا size اس سے larger ہوگا kreptons in on and on ان کا size سب سے زیادہ بڑھتا جائے گا تو atom کا size top to bottom increase کرتے ہیں اور جب atom کا size top to bottom increase کر رہا ہے جب atom کا size زیادہ ہوگا تو پھر electronic cloud بھی کیا ہوگا بڑا ہوگا تو یہاں پر electronic cloud جو ہے وہ بھی larger ہے جب electronic cloud larger ہوگا تو نیوکلی سے دور ہیں electron تو easily disperse ہو جائیں گے easily positive اور negative ions بنا دیں گے ان کی polarizability بڑھ جائے گی اور جب electronic cloud زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ polarize break rate کرتے ہیں اور london dispersion forces کیا ہو جائیں گی زیادہ ہوگی یہی باجہ ہے کہ top to bottom london dispersion forces بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے boiling point بھی increase کرتا ہے تو top to bottom boiling point increase کرے گا کیونکہ electronic cloud larger ہوتا جائے گا تو سیم اسی طرح halogenز میں ایسی ہوگا top to bottom atom کا size بڑھے گا جب atom کا size بڑھے گا تو اس کا electronic cloud بڑھا ہوگا جب electronic cloud بڑھا ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ disperse ہو جائے گا positive and negative ends بنائے گا جس سے london dispersion forces بڑھ جاتے ہیں تو اس فیکٹر کی بیس پر ہم اس electronic cloud کو explain کرتے ہیں اس کی بیس پر number two دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے number of atom in a molecule number of atoms بھی london dispersion force کی پر effect کرتے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے آپ یہ sign یاد کرو گے number of atom is directly proportional to london forces کیا مطلب ہوگا کہ ایک molecule کے اندر atoms جتنے زیادہ ہوں گے اتنی force of attraction بھی کیا ہوگی زیادہ اور جب force of attraction زیادہ ہوگی تو وہ کیا ہو جہاں جنبار میں اتنے زیادہ high boiling point رکھتے ہوں گے تو یہی example سمجھانے کے لکھا ہوئے بک میں ethane c2h6 has low boiling point then hexane c6h14 ان دونوں میں سے جو hexane ہے اس کا boiling point زیادہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوگا ابھی ہم نے لکھا ہے کہ کیونکہ hexane میں number of atom زیادہ ہوتے ہیں جب number of atoms زیادہ ہوں گے تو اس میں london dispersion forces بھی کیا ہوگی زیادہ as a number of atom in hexane is higher so high london dispersion force so london dispersion forces بھی زیادہ ہوں گی ایسا کیوں ہوتے ہیں actually hexane جو ہے large size atom ہے جب hexane بنائیں گے 1,2,3,4,5 and 6 6 carbon ہوگا جبکہ اس سب کے ساتھ کیا لگا ہوگا hydrogen attach وقت تو hexane کے اندر زیادہ space ہے زیادہ جگہ ہے attraction کی زیادہ attraction لندہ روٹ پڑے فوس بن سکتی ہیں تو hexane میں more space ہے for attraction کے لیے جب large size ہوگا تو زیادہ attraction ہوگی اور زیادہ dispersion ہوگی electron کی جس کی وجہ سے اس کا boiling pointer زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو hexane ہے اس میں number of atoms زیادہ ہے تو اس میں لندہ dispersion فورسز زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ liquid form میں exist کرتا ہے جبکہ ethane number of atoms کم ہے اور یہ gaseous form کے اندر exist کرتا ہے تو لندہ dispersion فورسز ان پہ کون کون سے factors effect کرتے ہیں ایک electronic cloud ہوگا اور دوسرا ہوگا number of atoms ہوتے ہیں ان سب کچھ سمجھنے کے لیے polarizability کو آپ کو یاد کرنا پڑے ہوگا کہ extent کتنی حد تک electronic cloud یا disturb ہو سکتا ہے تو یہ factors normally یہ short question میں شامل ہوتے ہیں پھر ابھی یہاں تک complete کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی